ایک میں نے دوستہ بزرگ ہیں وہ بڑے ہو گئے کافی تو بچوں کی ساری شادیاں ہو چکی ہیں لاہور میں رہتے ہیں وہ تو ایک دن مجھے روکے کہنے لگے کہ آپ کبھی بیان میں یہ بھی کہیے گا میں نے کہا جی کیا کہنے لگے سارے اندھی گل نہ کر دے کدھی ساتھی بھی کر دے میں نے کہا جی کر دیں گے آپ کی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں دیکھیں اب ہم گھر میں اکیلے ہیں میں نے کہا وہ کیا انہوں نے مجھے ایک شعر پڑھ کے سنایا لیکن جب میں نے وہ سنا یار وہ وہ بھی رو پڑے میں بھی رو پڑا اب وہ شعر سنیے گا وہ کہنے لگے کہ پتر لے گئے نوہاں پتر لے گئے نوہاں تیاں لے گئے ہور مائی بابا این میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور وہ جب بات کی آپ یقین کرے ہیں یہ ساتھ روڑا اگر دیں یار کلے بیٹھے ہیں تنہائی کھا گئی نہ تھی یہ نہ پتر پتر آپ الہدہ ہو گئے عورتیاں اپنے کراچلیاں گیاں ساڑا بھی کو راہ ہے ساڑا بھی کو یار ہے ساڑا بھی کو سجنے تو یہ بات مجھے کھا گئی میرا صرف آپ سے ایک ہی محبت کا پیغام ہے اگر جنہ دی ماما زندہ نے یار ماما کو بیٹھے آکر انہ دے دردست ہوئے آکر جنہ دے باپ زندہ نے ابے کو بیہ کے والد کو بیہ کے وہ دی گھل سنیا کھا ایک باری پیار نہ لو انہیں جب ہی باگے اببا جی اببا جی اے تھوڑا بیٹا ہے پشنی ہے مافی کوئی کوئی دیل دی گھلک ہے نہیں نہیں تو آپ جانتے نہیں خدا کی قسم آپ کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا پھر آپ کو اس دن پتہ لگے گا کہ میری ماں تھی اور میرا باپ تھا تو اپنے گھر کو زندگی میں قبرستان نہ بناو تو ان کی تنہائی کا ازالہ کرو ماں باپ بڑی دولت ہے یہ بڑے پیار دی جگہ ہے اللہ تعالی سارے سارے ہیں ترحمت فرمائے تو ماں بچاری انتظار کر دیئے زندگی جب ہی انتظاری کر دیئے انتظار نہیں آیا ساری زندگی بچے تھے انتظار کر دی رہی آج بچاری قبر وچ بھی کہن دیئے ہائے میرا پتر میں انہوں ملن نہیں آیا جایا کرو یار ماں باپ کے قریب ہو جاؤ اگر وہ دنیا میں ان کی خدمت کرو اور اگر وہ دنیا سے وصال پا چکے ہیں تو دعا کر کے ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لئے فاتحہ پڑا کرو